بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سوگے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں دنیا باخر کی تمام خوشہ نسی فرمایا آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہ شروع کافی دن کے بعد حاضری ہو رہی ہے تقریباً دو ڈائی افتے میں باہر رہا ہوں سفر میں تو پچھلے جمعہ آیا تھا میں گھر میں ادھر اپنے تو رزانہ سوچتا تھا کبھی لوگ بناؤں گا بناؤں گا لیکن پتہ نہیں دلی نہیں کر رہا تھا اتنے دن ریسٹ کیا ہے اس کی وجہ سے کچھ دل نہیں کر رہا تھا کیمرے کا سامنے آنے کو تو آج میں نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ آج بھی لوگ بنانا تھا اس لئے شروع کیا ہے تو ابھی آپ دوستوں کو ایک چیز دکھانی ہے جو ہماری پینڈنگ میں تھے ابھی آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ دوستوں کو دکھایا تھا کہ یہ بات کے ہماری انڈوں پر بیٹھی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے کچھ نکال لیں کچھ ابھی انڈے باقی رہتے ہیں وہ پتہ نہیں نکال لے گی کہ نہیں ابھی یہ ان دونوں کے بچے ہیں ان دونوں کے تو وہ مکسی بیٹھے رہتے ہیں تو ہم ہر سال نکلواتے ہیں تو کافی خوبصورت لگتے ہیں پچھلے سال بھی ہمارے تھے تقریب انہوں ٹائم نو تھے تو ان دنوں کچھ بارشیں سخت آئی ہیں کچھ اولے بغیرہ پڑے ہیں ان میں وہ مر گئے تھے تقریباً تین بچے تھے تو اس دفعہ ماشاءاللہ کافی زبردست ہیں خوبصورت ہیں بس اس دفعہ ان کا مکمل ازام کیا ہوا ہے ہم نے کہ اگر کوئی ایسا موسم خراب ہو بھی جاتا ہے تو ان کو سنبھال سکیں تو بس کافی خوبصورت لگتے ہیں میرا یہ شوک ہے میں نے ہی ان کو لا کے رکھا تھا تو کافی مزا آتا ہے ان کو اور کافی خوبصورت بھی لگتے ہیں ہر سال میں نے ان کے بچے نکلوائے ہیں یہ جو ہماری فریج کی ایک نقصان ہوئے یہ دیکھیں دروازہ ٹوٹا ہوا ہے اس کا مکمل مگریب کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی ہم بھر واپس آئے ہیں تو فریج اپنی ویڑی فریج ماشاللہ ہم نے یہ لیا تو ابھی اس کی ہم تھوڑی دیا تک ان بوکسنگ کریں گے سبھی راب دوستوں کو دکھائیں گے ابھی تھوڑا سا ریسٹ कرتے ہیں تھوڑا سا تھک ہوا ہے۔ شاہ Rocket سے لے کے آئے ہیں ادھر اتاری ہے تو بھوight بس تھوڑا سا ٹائم ریسٹ کریں گے پھر اس کے بعد اس کی جب ان بوکسنگ کریں گے آپ دوسوں کو لازمیں دکھائیں گے کیوں میں نے سبا آپ دوستوں کو دکھائی تھی فریج فریج دکھائی تھی یہ ہماری خراب ہو چکی ہے یہ میں نے دکھایا تھا اس کا دروازہ ٹھوٹا ہوا ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں کافی تنگی تھی تو اس لیے لانا لازمی تھا فریج کو یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے اس دروازے کو روکا ہوا ہے میں نے پہلے بولا تھا کہ تھوڑی دیر تک ہم ان بوکسنگ کریں گے لیکن ابھی موڑ نہیں بنا اس کا کھولنے کا کیوں انہیں نے کچھ کہا تھا کہ اس کو تین سے چار گھنٹے تک چلانا نہیں ہے تو ایسے ہی سیدھا ہی رکھنا ہے کوئی آئل وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہوگا وہ جٹکے وغیرہ لگتے ہیں تو وہ آئل وغیرہ پیپوں میں گیا ہوگا تو بغیرہ تھے اس کو دو تین گھنٹے کے لیے ریس لینا ہے تو میں بھی تھکا ہوا تھا میرا دل نہیں کہا رہا تھا بھی کچھ کرنے کو تو اس لیے میرا موڑ یہ ہی بنا ہے کہ اس کی ان بوکسنگ صبح کریں گے تو گھر والوں کی بھی یہ ہی تھا کہ صبح کھول لیں گے سکون سے کھول لیں گے اور آپ کو سکون سے اس کی تسلیح سے دکھائیں گے کہ فریج کیسی لے کے آئے ہیں اور آپ دوستوں سے پوچھیں گے بھی صحیح کہ کیسی لگی تو ابھی بس عشق کا ٹائم ہونے والا ہے اور نماز پڑھیں گے آرام کریں گے کیوں بوک بھی نہیں مجھے لگی ہے آج وہاں میں نے جہاں سے فریج لے کے آئے ہیں وہاں میں نے اسموسے وغیرہ کھائی تو کچھ بوتل پی تھی تو اس کی وجہ سے ابھی تک مجھے بوک نہیں لگی ہے ابھی دیکھیں گے اگر آگے ٹائم ہے کافی تو کیوں کافی لیٹس ہوتے ہیں ہم رات کو تقریباً دس گیارہ بجی جاتے ہیں گیارہ سے اوپر ہی ٹائم ہو جاتا ہے تو دیکھیں گے اگر اس ٹائم تک اگر بوک لگی تو کھا لیں گے وغیرہ نافی صبح صحیح کیوں ابھی تک تو نہیں لگی ہے تو بس میں اپنے کمرے میں ہی ہوں تو ابھی بس نماز پڑھیں گے اس کے بعد درام کریں گے میرا موڑی آئی ہے کہ ویڈیو کو جو آج کی اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں تو آپ دوستوں کو اگر اچھی لگی ہو تو لیکشو ضرور کرے گا اور کمینٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی آج کی ویڈیو ہماری اور اب ہمارے چانل کو بھی سبسکرائب کرے گا انٹرام پر فالو بھی کرے گا اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اور اپنا بھی بہت سا رخیہ رکھے گا اللہ حافظ